بسم اللہ الرحمن الرحیم محفوظ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ناظرین پروگرام مزالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے کہ میں نے مسئلہ بدت پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ مسئلہ بدت کے بعد میں توحید اور رد شرک پر گفتگو تفصیل سے کروں گا مگر توحید اور رد شرک سے پہلے ایک اور پروگرام ہوگا جو مختصر ہوگا اس کا نام ہو ہے شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں تو مسئلہ توحید کے اندر جو لوگوں کو مسئلہ توحید کے سمجھنے میں الجنے پیش آئیں اور غلط سمجھا اس مسئلے کو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کو بھی کچھ ایسے شبہات پیدا ہو گئے آیات کو سمجھنے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ نفس مسئلہ تک بھی نہ پہنچ سکے اسی طرح دیگر مسائل کے لیے بھی جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس کے محول اس کے نزول شان نزول اس کے ورود کے اعتبار سے اس کو نہیں دیکھتے تو یہ پروگرام میں شروع کر رہا ہوں کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے صدقے سے حضور کے وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق اتا فرمائے گا وہ میں بیان کروں گا تو آج میں اس کی ابتداء کر رہا ہوں اس بات سے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کے بعد میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اس کو اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوح محفوظ کی ترتیب تھی اسی ترتیب کے اعتبار سے اس کو جمع فرمایا اور امت کو دیا اور قیامت تک اللہ کا کلام ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی توسط سے اپنا کلام قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا اور اس کو سمجھنے میں جو غلط فہمیاں شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ ذرا آگے چل کر میں بیان کروں گا ابھی تو اس کا پہلے مقدمہ ہی ہوگا ابتدائی ہوگی دو تین پروگراموں میں تو اس کو میں اس طرح سے کروں گا کہ کچھ وہ شبہات ہوں گے جو غیر مسلموں کو پیش آئے ہیں ان کو شبہ ہوئے ہیں ان کا بھی میں بیان کروں گا پھر اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا کہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کو کیسے شبہات پیش آتے ہیں پھر اس طرح سے انشاءاللہ وہ شبہات اور ان کے ذالے اور وہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں ان کی وجوہات پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کلام کروں گا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام سے ملائکہ سے اب اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ انسانی اکل سے بہت آگے کی چیز ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے ہم اہل سنت و جماعت صرف اتنا کہتے ہیں کہ بس وہی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے علم کلام والوں نے اس پر کچھ کلام کیے ہیں وہ میرے سامنے ہیں لیکن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلے کی اوپر ایک نیامار کا کھڑا کیا تھا وہ فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر جو اس کلام کے مسئلے پر بحث ہے وہ بھی میرے سامنے ہے پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہیں سے شروع کروں کہ وہ اختلاف اس میں کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے دلائل اور دیگر اہل علم کے جو دلائل ہیں پھر میں نے سوچا یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو مختصر دو ایک دو پروگرام جو ابتدان ہے تمہیدن ہے وہ ڈریکٹلی نزول قرآن سے شروع کر رہا ہوں تو پہلا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے بلا کیف ہم نہیں جانتے وہ کیسے کلام فرماتا ہے اب جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوہ محفوظ میں تھا اور لوہ محفوظ کا دوسرا نام قرآن کریم میں ام الكتاب ہے یہ سورہ اراد کی 39 آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاو ویثبت وعندہو ام الكتاب اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب یعنی لوہ محفوظ ہے اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو فی ام الكتاب لدینا لالیون حکیم یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر چار ہے بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوہ محفوظ میں ثبت ہے یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو تھا جیسے اس نے چاہا کیفیت ہم نہیں جانتے لوہ محفوظ میں درج فرمایا جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری لوہ محفوظ میں تھی اور صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا اپنی مخلوق کا جو پروگرام ہے کیا ہونا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اپنے علم کے مطابق سارا اس کے اندر جمع فرما دیا اور وہی لوہ محفوظ اس کے اندر قرآن بھی تھا اب لوہ محفوظ سے پھر قرآن نیچے آئے اس کی کیفیت میں آگے بیان کرتا ہوں لیکن ایک دو جملوں میں میں یہ ارز کر دوں کہ وہ جو لوہ محفوظ ہے اس کی شان قرآن نے جو بیان فرمائی ہے اس کی اوپر میں ایک دو آیات جو ہیں میں وہ کوٹ کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ لوہ محفوظ سبحان اللہ کیا چیز ہے اور کتنی اس کی وساط ہے اور وہی لوہ محفوظ میں جو علم ہے پھر وہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جمع کر دیا اور قرآن کریم کے بارے میں اگے چل کر میں بتاؤں گا لیکن ایک اشارہ یہیں دے دوں کہ وہ قرآن کریم قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے تو معنی اس کا یہ نکلا کہ جتنی علوم لوہ محفوظ میں ہیں وہ قرآن میں آگئے اور قرآن قلب مصطفیٰ پر آگیا تو وہ جتنی علوم تھے وہ خزانہ بن قلب مصطفیٰ خزانہ بن گیا تمام علوم کا اب لوہ محفوظ اور جو قرآن کریم کے علوم ہیں ان کے بارے میں ایک دو آیتیں آپ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانوں کا کنٹرول جنات کے پاس ہے وہ وہاں سے خبریں لاتے ہیں جس کا بیان سورہ حجر کے اندر بھی ہے سورہ صافات کے اندر بھی ہے سورہ جن کے اندر بھی ہے تو اس تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن میں نے اگر کوئی چاہے تو اس کا مطلب ان صورتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنوں کا وہاں پہنچنا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی چابیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عطا فرمایا انہی کے قلب پر تو نازل ہوا یعنی جن کو ملا ہے ان کا رد کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ اور جن کا رد کیا جا رہا ہے ان کا کوئی نام نہیں لیتا حالانکہ قرآن میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو خشکی اور تری میں تو میرا موضوع آخری لفظ ہے وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا یعنی کوئی پتہ گرے چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور پھر کہاں ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَتْبِنْ وَلَا يَعْبِسَنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اللہ فی کتاب مبین نہ کوئی تر نہ کوئی خشک کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ کتاب مبین میں ہے اور کتاب مبین سے مراد تفصیلاً لوحے محفوظ ہے اور اجمالاً قرآن ہے اسی لوحے محفوظ کی تفصیر ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعْئِنْ يَطِيرُ بِجْنَاهِ یہ دونوں آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی سورہ انام کی 59 ہے اور دوسری 38 ہے اس کی اندر بھی یہی ہے مَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ سُمَّ إِلَا رَبِّهِمْ يَوْشَرُونَ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو تفصیل سے اشارتاً سراحتاً بیان نہ کر دیا ہو وہ ہر چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور سب نے اللہ کے حضور جمع کیے جانا ہے یہ اصل میں تاریز ہے ان مشرقین کے پاس جو کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ کو کیا پتہ لگے گا کون کہاں مرا کہاں سے اٹھنا یہ کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کی ایک ایک چیز لوحے محفوظ میں ہے تو یہ لوحے محفوظ کی شان ہے ایک تیسری آیت سورہ یونس کی 61 آیت ہے اگر میں اس پر ساری لوحے محفوظ کی آیتیں پڑھنے لگوں تو پورے پروگرام کئی اسی پر ہو جائیں لیکن میرا وہ مقصد نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوحے محفوظ کی شان کیا ہے جہاں سے قرآن آیا اور لوحے محفوظ قرآن میں آیا اور قرآن قلب مصطفیٰ پر آیا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِمْ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِلْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت بتایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز پر نگے بان ہوتا ہے وَلَا فِي السَّمَا کوئی چیز ایسی نہیں چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ ہر چیز کو وَلَا سْغَرَى مِنْ زَالِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے اب ایک آیت اللہ محفوظ کی اور پڑھ کے پھر میں اللہ محفوظ کی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّا خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجَةً وَمَا تَحْمِلْ مِنْ اُنْسَ وَلَا تَدَوْ إِلَّا بِعِلْمِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُؤَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نطفے سے پیدا فرمایا اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا کہ عورتیں بنیں مرد بنیں اور ان کو عمریں دیں کسی کی زیادہ عمر کسی کی کام عمر یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہے لیکن مرد کس نے بننا ہے عورت کس نے بننا ہے اس کی عمری کتنی ہوگی کتنا اس نے کھانا ہے کتنا رہنا ہے کب جانا ہے کب دنیا میں آنا ہے تو یہ ہر چیز ہے اللہ فی کتاب کتاب مبین کے اندر اور آخری لفظ جو ہے اِنَّدَ عَلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک اللہ پر بہت آسان ہے اصل میں یہ اس بات کا رد ہے جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مشرق کہتے تھے کیسے پتہ تلے گا کوئی کہاں مرا کیسے اٹھا اللہ کیسے حساب کرے گا نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار فرما رہا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے اور میں نے تو یہ سارا پروگرام لوحے محفوظ کے اندر لکھ بھی دیا ہے اب ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ کے سامنے یہ پکچر آگئی کہ لوحے محفوظ ایک وہ آفیس ہے ایک وہ چیز ہے جس کی اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کو درج فرمایا تورات بھی وہاں تھی زبور بھی وہاں تھی انجیل بھی وہاں تھی قرآن بھی وہاں تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو دینا تھا دینا تھا وہ وہاں سے جبرائیر علیہ السلام نے نکل کیا اس نبی کو عطا کیا لا کر دیا اسی طرح قرآن بھی وہی تھا تو ساری کتابیں اسی سے نکلیں اور اس لئے اس کا نام ام الکتاب ہے تو ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے روٹ جس سے کچھ چیزیں نکلیں یہ ام الکتاب کے لفظ پر میں آگے چل کر بات کروں گا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے یہ آگے چل کر بیان آئے گا یہاں سے میں اس کا اشارہ آپ کو دے جاتا ہوں تو قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا وہاں سے وہ آئے اب اتنا علم لوح محفوظ میں اگر لوح محفوظ میں یہ سارا علم آ جائے تو شرک نہیں ہوتا اگر سارا لوح محفوظ میں علم آ جائے چھوٹی بڑی چیزوں کا عمروں کا ہر چیز کا آ جائے تو پھر بھی توہید توہید رہتی ہے اور جب وہ سارا علم قلب مصطفیٰ پر آ جائے تو پھر شرک کیسے ہوتا ہے اگر شرک ہونا ہوتا تو پہلی سٹیج پر ہوتا یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری میرے علم کی چیزیں میں نے وہاں جمع کر دی ہیں تو اب وہ لوح محفوظ کے پاس تو آ گئیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ لوح محفوظ کے پاس بھی ہیں اللہ کے پاس ہمیں تو برابری ہوگی نہیں وہ برابری نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے یمہ اللہما یشا وہ یثمت ہے میں اوپر نیچر کرتا رہتا ہوں لوح محفوظ کی اختیار میں کچھ نہیں ہے ہاں میں نے وہ لکھ دیا جب میں چاہوں اس سے کموبیشی کروں مالک میں ہوں جب وہ مالک وہ ہے تو نہ لوح محفوظ میں علم کی آنے سے شرک ہوتا ہے نہ قلب مصطفیٰ پر علم کی آنے سے شرک ہوتا ہے تو یہ لوح محفوظ میں قرآن تھا وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے اس کا میں آگے بیان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کلام اس کا لوح محفوظ میں پھر یہاں اب وہ دوسرا اس کا حصہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ وہی کلام لوح محفوظ سے جب انبیاء پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے کلام کرتا ہوں وہ کلام کتاب کی صورت میں ہو یا کسی اور ہدایت کی صورت میں ہو کسی خبر کی صورت میں ہو کوئی دل پر بات ڈال دی جائے اس کی خواب میں کچھ بتا دیا جاؤ جائے جتنے بھی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کلام کرتا ہوں تو ایک آیت میں فیفٹی ون سورہ شورہ کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا تو اس ان کے خرفزام کا رد کیا گیا کہ تم کہتے ہو تم سے کلام نہیں کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا ہر بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے ہاں اللہ جس سے چاہے وہ کلام فرماتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے اس کے دل پر ڈال دیتا ہے الہام فرما دیتا ہے یا اومم ورائے ہجاب یا وہ پردے کی اوٹ میں اس سے کلام فرماتا ہے یا کسی فرشتے کو بیجتا ہے او یرسِ لَا رسولا فَيُوحِيَ بِعِذْنِ بڑا کمال ہے یہاں پر بھی اشارہ وہ میری توحید کے ٹاپک سارے جمعہ ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ باتیں آ رہی ہیں تو میں ان کا اشارہ دینے سے مجھ سے رہا نہیں جاتا اللہ فرشتے کو بیجتا ہے وہ اس کے حکم سے آتا ہے اور اس کے حکم سے جس پر چاہتا ہے نازل ہوتا ہے معنی اس کا یہ ہے کہ یہ تمہارے بتوں کے اندر کلام کرتے ہیں جنات یا جن کو تم کہنوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو شیعتین کے کلام ہے یہ ملائکہ لے کر نازل نہیں ہوئے اللہ جس سے چاہتا ہے فرشتے کو بیج کر جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے بس وہ نبی ہوتا ہے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام سے یہاں یہ مختصر ہے یہ نہیں ہے کہ یہی وہ طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انبیاء سے کلام فرماتا ہے خواب کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سورہ فتح کے اندر ہے یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لئے جائیں مکہ فتح ہوگا آپ کسر کریں گے حلق کریں گے تو وہ بھی ایک وحی کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن اس آیت میں اختصار ہے اصل میں کلام پاک یہی ہے کہ ایک آیت میں مختصار ہوتا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیلات اور مقام پر ہوتی ہیں بس جو لوگ ایسے جوڑتے نہیں کہ مختصر کہاں ہے تفصیل کہاں ہے ان کا آپس میں ربط کیسا ہے یہ آیت مخاطب کن کو ہے بس انہیں کے ہاں ان شبے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کے دل تو شبوں سے پاک ہوتے ہیں وہ تو ازالے کرتے ہیں وہ شبے نہیں کرتے تو اب میں دوسری آیت آپ کے لئے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشہور آیت ہے یہ تِلْكَ الرُسُلُ فَدْدُلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَابَادْهُمْ دَرَجَات یہ ہیں وہ رسول اب یہ جو کہاں گیا نا تِلْكَ الرُسُلُ یہ ہیں وہ رسول اس سے مراد وہ سورہ بقرہ کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے پھر سورہ بقرہ جہاں یہ ہے اس سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر ہوا شمعیل کا ذکر ہوا حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا حضرت حارون کا ذکر ہوا اس سے پہلے وہ سارے انبیاء کا ذکر ہوا تو اب جب ان کا ذکر سب کا چلتا رہا تھا تو یہاں فرمایا یہ ہیں وہ نبی کون جن کا یہ میں ذکر کرتا رہا ہوں یہ میں ساتھ ساتھ فہم قرآن کے بھی کوئی اشارے دے رہا ہوں اس پر تفصیل انشاءاللہ آگے جا کر آئے گے تو چاکہ سورت بقرہ پڑھنے کا مزہ آجائے کہ تل کا یہاں کیوں کہا گیا ہے کیونکہ وہ بات پیسے چچر رہی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے کی اوپر فضیلت دی ہے اور بعض وہ ہیں جن سے میں نے کلام کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے کلام فرماتا ہے اور جس سے جتنا کلام ہو اس کا اتنا دوسرے نبی سے مقام زیادہ ہوتا ہے اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کلام فرمایا اب جو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہاں بڑا شبہ ہوتا ہے وہ بھی شبہ کتنے کہ میں شبہ کی بات کر وہ کہتے ہیں سارے نبی برابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا لا نفرق بین آہدیم رسول نبیوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تم کہتے ہو یہ زیادہ فضیلت والا ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے اصل میں یہ ہے کہ نفس نبوت میں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سب کا پیغام توہید و رسالت اور آخرت کا ایک ہے اس میں تو نبیوں کا فرق نہیں ہے باقی رہا یہ کہ کسی نبی کو زیادہ کلام ملا ان کو زیادہ لمبی عمر ملی اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ اپنا قرب بکشا کوئی ایک ایریے کے لئے نبی کوئی اس سے بڑے کے لئے کوئی اس سے بڑے کے لئے اور پھر رحمت اللہ العالمین کی شان اپنے اعتبار سے ہے اس لئے انبیاء میں فضیلت اس معنی میں ہے وہ نفس پیغام میں نہیں ہے جہاں لان و فرق آتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے نفس پیغام جو ہے اس میں فرق نہیں وہ سارے انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انبیاء سے کلام کرتا ہوں اب تھوڑا سا اس کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اب یہ ایک بات اور ہے یہ میں نے نشان لگایا تھا تو یہ گزرانے جا رہا مجھ سے اصل میں یہ تلکہ رسول فضلنبادہما لاباد اور پہلے وما کان لبشرن این یکلمہ اللہ اللہ وحیا یہ اور دوسری اس موضوع کے مطابق جتنی آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ مشرقین اور یہود و نصارہ ان کا یہ کلیم تھا ان کا یہ دعویٰ تھا ان کا یہ سوچ تھی بلکہ میں کہوں گا اگر میں اپنے پروگرام کے حساب سے کروں تو ان کو یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈریکٹلی کلام کیوں نہیں فرماتا یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا مسلمان ہی کیوں نہیں کرتا یا اس طرح سے کیوں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر بندے سے کلام نہیں فرماتا اور پھر میں انبیاء سے کلام کرتا ہوں وہ پیغام دیتے ہیں پھر جو ان کی زبان سے سن کر مجھے مانے بس مجھے ان کا ماننا قبول ہوتا ہے تو یہی میرا طریقہ ہے اب جہاں تل کر رسول آیا ہے اس کے فوراں بعد ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد آیت القرصی آتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اب آیت القرصی آئی تل کر رسول فضل نا کے بعد تو آیت القرصی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور قدرت کا بیان فرمایا کہ میں زندہ ہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں چلانے کہیں گیا جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ان کو میرا دنیا کا نظام چلانے کی ضرورت ہو یا میں سو نہیں گیا میں سوتا بھی نہیں مجھے موت بھی نہیں آتی مجھے موت بھی نہیں آتی جب میں سوتا بھی نہیں موت بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی تو میں کافی ہوں نا کہ ساری کائنات کو میں سنبھال سکتا ہوں یہ کیا ہویا کہ کوئی اور میری کائنات کو سنبھالے گا یہ باتیں میں توحید اور رد شرک میں موضوع کر بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا قرآن سے کہ ان کا کلیم کیا تھا اس کے بعد ایت القرصی کے بعد فوراں آ جاتا ہے لا اقراف دین کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے مانا اس کا یہ ہے کہ میں نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ میں انبیاء سے کلام کرتا ہوں انبیاء پھر تمہیں بتاتے ہیں تم نے مجھے ماننا ہے تو ان سے سن کر ماننا ہے ہاں جبر ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طاقت سے ہر ایک کو منالوں اس طرح تو میں جبر نہ خود کرتا ہوں نہ انبیاء کرتے ہیں میں نے تو فری ول دی ہے میں نے ازادی دی ہے تم نبیوں کو دیکھو ان کو سنو جب وہ کہنا اللہ کو مانو تو ان سے سن کر تم نے مان لیا تو یہ ماننا قبول ہوگا اور اگر میں نے زبردستی اپنی طاقت سے تمہیں منایا لا اقراف دین دین میں جبر نہیں ہے اصل میں اس آیت کا سیاک و سباہ کیا ہے لوگوں نے کچھ کا کچھ اس کے بنا رکھا ہے آگے تل کر انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا لیکن میں نے وہ گزر نہیں جا رہا تھا مجھ سے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کلام کرتا ہوں انبیاء سے اب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جن انبیاء سے اللہ نے کلام فرمایا کہ فضل منہم من قلم اللہ ان میں سے میں نے بات سے کلام کیا ان کے میں ایک دو آیتیں سنا کر آپ کو سواب حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کلام فرمایا کسی نبی سے اب جب قرآن پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے تو غور و فکر کرنے سے جو ہمیں پہلی چیز ملتی ہے جس نبی سے سب سے پہلے کلام فرمایا ایک تو ہے وہ کلام جو عالمِ ارواح میں سب سے پہلے فرمایا میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ تو یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نورِ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا روحِ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا سب سے پہلا کلام تو عالمِ ارواح میں حضور سے ہوا اس کی نمی میں بات کر رہا جو جن کا ذکر روایات میں آتا ہے جب دنیا میں آگئے انبیاء تو اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں تو حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جب وہ پیدا ہوئے تو اب دیکھیں پہلا کلام واہ کتنی وہ آواز برکت والی ہوگی جس طرح کی آواز ہو مجھے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اگر غلط ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے وہ آواز ہے حفظ ابن تحمیہ کی اسی پر مناظرے ہوتے تھے اہلِ سنت کے اندر وہ فتاوہ ابن تحمیہ بڑا پڑا ہے میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا وہ مسئلہ مجھے پتا ہے میں نے دیکھا ہے سارا میں لانا چاہتا تھا اس کلام کے اندر لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا کسی اور موقع کے لئے تو اللہ تعالی نے کلام فرمایا حضرتِ آدم علیہ السلام سے اور حضرتِ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کی کریشن اس کی مخلوق کا شہکار تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا لِما خلقتُ بھی يدئی میں نے ہر چیز کو کن سے پیدا کیا آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تمام کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت آدم علیہ السلام تھے اس کے بعد حضرتِ یوسف علیہ السلام ہے تو وہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالی نے فرما اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ کوئی قائد نہیں ہے تم پر جو تمہارا دیلہ ہے نا وہ کر لو وہ کھالو تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا کلام تھا جو انسان کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ اس کلام کے اندر کتنی انعیت تھی کتنا رحم تھا اور کس قدر مخبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر فرمایا آدم جو چاہو کھاؤ تو اور تیری بیوی تو اس وقت حضرت حوہ کو پیدا کر دیا گیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف نظر حضرت حوہ عورت سے نہیں فرمایا دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا لیکن ڈریکٹلی کلام چونکہ نبی تھی حضرت آدم علیہ السلام ان سے ہوا اور طبعا حضرت حوہ سے بھی ہو گیا کہ تُو اور تیری بیوی جو چاہو جنت میں کھاؤ تو یہ کلام تھا ان کے ساتھ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَاجِ حِشَّ جَرَتَا فَتَقُونَ مِنَا الظَّالِمِينَ ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا اور اگر تم اس کی قریب چلے گئے تم حد سے بڑھ جاؤگے ظالمین کا مطلب ہوتا ہے یعنی لیمٹ یہ تھی کہ یہاں تک رہنا ہے یہ درختوں کی لائن ہے اس لائن سے آگے یہ درخت ہے اگر تم اس کی طرف گئے تو گویا تم نے اپنی حد کراس کر لی ایک جگہ سے جس جگہ پر رکھی جانی چاہیے اگر وہاں سے وہ مو ہو جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے مثلا خدا خدا ہے اگر کوئی خدا کو بندہ بنا دے مخلوق بنا دے تو یہ ظلم ہوگا اور اگر مخلوق میں سے کسی چیز کو اٹھا کر خالق بنا دے تو یہ ظلم ہوگا اس کا نام ہے تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے حادثے بڑھ جانا فرمایا یہ لیمٹ ہے یہ درخت ہے یہاں تک تم نے رہنا ہے اگر تم نے یہ دانا کھایا تو معنی یہ ہے کہ تم اپنی حادثی آگے بڑھ گئے وہ لائن کو چھوڑ کر دوسری ایرے میں چلے گئے جہاں میں نے روکا تھا اب میرے سامنے یہاں پر بہت سے ہمارے دوستوں کے شبے ہیں وہ کہتے ہیں آدم نے کیوں کھایا کیوں ایسا ہوا حالانکہ پیشلی آدمیں گدر چکا ہے ان کو خلیفہ زمین پر ہی بنانا تھا یہ تو اس کا ایک طریقہ کار تھا اللہ تعالی کا نظام تھا کہ اس نے اسی طرح سے ہی کرنا تھا تب ہی دونے نے آنا تھا اور اس سے روک دیا یہاں مجھے یاد آ گیا یہ بات ہے اور میں نے یہ نشان لگایا ہوا تھا کہ یہاں میں رک ہوں گا اگرچہ ازالہ شبات کے ناظرین پر یہ ذرا گران گزرے کہ یہاں چھوڑ کر کسی اور طرف کیوں چلا گیا اصل میں میں انبیاء کے کلام کا ذکر کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کوئی یادیں بھی اپنی جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارے بڑے فاضل دوست دنیا سے چلے گئے ان کو خطیبِ عرب و عجم کہا جاتا تھا خطیبِ پاکستان کہا جاتا تھا سریلی آواز کے وہ شہنشاہ تھے شہنشاہ میں مقررین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے حدیث کے اندر آیا ہے شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے اس کا محال کوشہ اور تھا میں ہر بچ بچ کرنے کر رہا ہوں کہ کوئی کہے وہ تو حدیث میں یوں آتا ہے مجھے اس حدیث کا پتہ لیکن وہ ان کے اعتبار سے میں شہنشاہ کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے تو وہ سریلوں سرو کے شہنشاہ تھے سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے اس آیت کا ایک بر ترجمہ کیا بڑی دیر کی بات ہے اس وقت پاکستان میں تھا میں ایٹی ٹو سے پہلے کی بات ہے تو شہصہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَاجِ حِشَّ جَارَا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تو وہ کہنے لگے یہ کیوں فرمایا کہ درخت کے قریب نہیں جانا ان کی اپنی فلوسفی تھی بس ان کو یاد کرنے کے لئے تو الحمدللہ اگر نہ اتفاق ہو تو یوں سمجھ لیں کہ شہ صاحب کی فلوسفی ٹھیک نہیں اور مجھے کہہ دیں اسے نہیں بتانے چاہیے تو پاس اتنی بات ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو الحمدللہ وہ کہنے لگے انہوں نے اپنی مثال دی کہنے لگے جنت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی جو چاہو کھاؤ تو یہ کیوں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا انہوں نے پھر مثال دی کہنے لگے میں کسی کے گھر میں جاؤں تو کوئی مجھے کوٹھی دے دے اور پوری کوٹھی کا مجھے مالک بنا دے کہہ شہ صاحب یہ بیڈروم ہے یہ فلان ہے یہ فریج ہے یہ ککر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ استعمال کریں یہ جتنے نوکر ہیں یہ آپ کا حکم مانیں گے آپ نے ان کی بات ماننی ہے تو آخر میں مجھے وہ یہ کہہ دے کہ یہ چمٹا جو ہے نا گھر کے اندر پڑا ہوا اسے استعمال نہیں کرنا اب چمٹے کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نور ٹی وی پوری دنیا میں جاتا ہے کہیں ایسے وہ چمٹا استعمال بھی نہیں ہوتا تو وہ باتیں بھی پرانی ہو گئیں تو اس کی جگہ جو انہیں نے لفظ استعمال کیا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی سوئی پڑی ہوئی ہے یہ جو نیڈل ہے یہ نیڈل جو پڑا ہے نا سوئی پڑی ہوئی ہے اسے نہیں لینا تو شہ صاحب کہنے لگے سارا گھر مجھے وہ دے دے اور سوئی اس نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا تو وہ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ سارا مکان دے دیا گھر دے دیا فریج واشنگ مشین ہر چیز میں استعمال کروں تو سوئی کیوں نہیں وہ کہنے لگا گھر کا وہ جس نے کوٹھی دی تھی مکان دیا تو وہ کہنے لگا تاکہ پتا چلے مالک میں ہوں حکم میرا چلتا ہے چاہے تو میں سوئی سے روک دوں تو جنت خدا کی بنائی ہوئی تھی حضرت آدم اور ہوا کو دی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں درخت کے قریب نہیں جانا پتا چلے کہ مالک میں ہوں یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا کہ وہ مالک تھے اللہ تعالی نہیں ہے ان کو یاد رکھانے کے لئے کہ مالک میں ہوں یاد رکھیں کہ مالک میں ہوں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک بات متیادہ آگئی تو اللہ تعالی نے پہلا کلام حضرت آدم سے فرمایا دوسرا یہ سورہ انیسا کی آیت 164 اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر میں نے کیا اور کئی وہ ہیں جن کا بھی ذکر میں نے نہیں سنایا اور ان میں سے حضرت موسیٰ ہیں جن کے ساتھ میں نے کلام کیا اور یہ کلام سبحان اللہ اس لئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا اب وہ جو کلام فرمایا تھا اس کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آتا ہے ایک مقام میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری جگہ ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي عَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ سورہ قصص کی انتیس اور تیسویں آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جن کا نام سیدہ سفورہ مفسرین لکھتے ہیں قرآن میں تو صرف اہل ہی آتا ہے تو حضرت موسیٰ اور ان کی اہلیہ سیدہ سفورہ جا رہے تھے تو رستے میں وہ چلتے چلتے کیا ہوا کہ ان کو بعد تفاصیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ کولڈ نائٹ تھی اور وہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے خیر یوں کہہ لیں کہ وہ جب اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ شایب علیہ السلام سے نکلے تو وہ تور کی جانب سے گزرے تو وہاں انہوں نے ایک آگ دیکھی تو جب وہ آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور وہ آگ میں جاتا ہوں اس کی انہوں نے اپنی اہلیہ میں نے آگ دیکھی ہے تم یہاں ٹھہرو تو میں جاتا ہوں اور میں وہاں سے کچھ آگ لاتا ہوں جس سے ہم گرمائش حصل کریں چونکہ وہ سردی تھی اور میں وہاں جاتا ہوں اور پھر اگر راستہ بولی وہ تو ترہ بھی پوچھ لیتا ہوں اب حضرت سارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفورہ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں تو جب آگ نظر آئے تو دونوں کو آنی چاہیے تھی اب ایک کو آئی ہے اور دوسرے کو نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آگ وہ جو آگ تھی وہ تو ایک چیز تھی جس کا آگے جا کر میں بیان کرتا ہوں وہ آگ تھی اصل میں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا تھا وہ کلام فرمانے کا مقام تھا اور کلام اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتا ہے اور یہاں ڈریکٹ لی کلام تھا اس لیے وہ آگ سیدہ سفورہ کو نظر نہیں آئے صرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آئے تو جب وہاں وہ پہنیتے ہیں آگ کے مقام پر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی تور کے دائیں جانب سے بڑا بابرکت مقام تھا وہاں ایک درخت تھا اور درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں یعنی تھا درخت اور درخت اندر سے آواز آئی انیان اللہ رب العالمین میں تیرا رب ہوں اب صوفیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو درخت سے آواز آئی تو وہ وحدت الوجود کے مسئلے میں میں نہیں جاتا وہ میرا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ جب تصوف کا موضوع ہوگا تو میں بیان کروں گا پھر اسی آیت کو پڑھ کر کوئی اور بات میں بیان کروں گا اس وقت وہ نہیں درخت سے آواز آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی کو کہتے ہیں کہ ممورہ حجاب وہ پردے کی اوٹ میں تھا وہ پردے میں تھا جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا اور کہا گیا میں جہانوں کا رب ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے وہاں کلام فرمایا پھر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قالا یا موسیٰ اِن نِسْطَفَئِتُ قَالَ النَّاسِ بِرِسَالَاتِ اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے تو اسے باتیں کرنے کے لئے اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پہاڑ کی اوٹ میں بھلایا اور ایک طرف کنارے پہ بھلا کر فرمایا آؤ ہم سرگوشیاں کریں اللہ تعالی نے کلام کیا حضرت آدم سے اللہ تعالی نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ جو آپ کو بتایا ہے اب یہ کلاموں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَعَيْنِي میں نے تیرا منمون مکھڑا ایسا محبت والا بنایا ہے کہ جو تجھے دیکھے وہ فیدا ہو جائے تیری محبت میں گرفدار ہو جائے اور تجھے اتنا بنایا ہے خوبصورت کہ وہ تیری محبت میں تجھ پر عاشق ہو جائے تجھ سے محبت کرنے لگے اور اگلی جملہ جو ہے وہ تو بڑا سننے والا ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کی تربیت فرمائی اور اس کے بعد ان سے ایک دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جانا تھا اب اللہ کا کام انہوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے دن رات انہوں نے گزارنے تھے ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا تھا تو پہلے تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنی محبت تجھ پر ڈال دی تو بڑا محبوب ہے اور پھر اغلا جملہ سنیں سورہ تواہہ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں نے تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے تو اس سے میں اس کا ریلیٹ کر رہا ہوں آیت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے چن لیا ہے کہ تجھے کلام کروں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو تجھے اپنے لیے ہی بنایا ہے مگر یہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کلام ہوا تو وہ ڈریکٹلی نہیں تھا ڈریکٹلی کا مطلب یعنی دیکھا نہیں تھا وہ پردے کی اوٹ میں تھا وہ بیہائنڈ دا سین تھا حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو وحی کے طریقے بیان فرمائے ہیں جو میں پہلے آیت پڑھ آیا ہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ دل پر الہام فرماتا ہے یا پردے کی اوٹ میں فرماتا ہے ممورہ حجاب یا فرشتہ آتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا دیگر انبیاء پر فرشتہ آیا لیکن اب ایک کلام کا اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقصود فرمایا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے میراد کی رات تھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت بلایا جبرائیل گئے نوریوں کے سردار گئے کسی کو بلانا ہو تو وہ جیسے بیجا جاتا ہے کسی کو جاؤ تم لے آؤ یہ میں گاڑی بے ہی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے نوریوں کے سردار کو بیجا جو اس کی نوری مخلوق میں سب سے بڑا سب سے قریب تھا اللہ تعالیٰ کے اس کو بیجا اور پھر ساتھ گاڑی دے کر بیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ اب حضور علیہ السلام مکہ سے چلتے ہیں سفر فرماتے ہیں میرات کا واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نے تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى تو حضور علیہ السلام تمام سفر تیہ کرتے ہوئے افوکِ عَلَى پر پہنچے افوکِ عَلَى کیا ہے یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جس تک ہماری اکلیں ہماری اکلوں کی رسائی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے افوکِ عَلَى بس افوکِ عَلَى افوکِ عَلَى ہے اور وہ صدرات المنتہا اور یوسیبی آگے یوں کہہ لیں اس کا نیئے رسٹ میننگ اگر کرنا ہو کہ جہاں پر تمام خدا کی مخلوق کی انتہا ہوتی ہے اور جہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بلایا جبرائیل پیچھے رہ گئے حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں سبحان اللہ دی اثرابی عبدہی اس کی تفسیر میں وہ ساری روایات کو جمع کیا ہے اس میں وہ اس روایت کو بھی لائے ہیں جہاں حضور علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ میں علامہ کسیر کے حوالے سے نہ بتاؤں بلکہ میں ابن کسیر کے حوالے سے بتاؤں کیونکہ علامہ کسیر پر تو جن کو بعض لوگ کسیر کہتے ہیں حافظ سیوتی نے کہا کسیر نہیں لفظ صحیح ہے تو علامہ کسیر کی اگر بات کریں تو کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ جبرائیل کب پیچھے رہ گئے تھے اکیلے حضور کیسے چلے گئے نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں حضور کیسے اکیلے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ وہ راستہ ہی نہیں بھولے وہ سیدھے آئے ایسے آئے جیسے روز گھانا جانا تھا تو جبرائیل علیہ السلام خود حافظ ابن کسیر نے لکھا وہ کہتے ہیں جبرائیل پیچھے رہ گئے حضور آگے چلے گئے اور وہ مقام افق اعلیٰ پر گئے جب اس سے بھی آگے پڑے اور قرب ہوا اب اس قرب پر کیا ہوا یہ قرب ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا دیدار عطا فرمایا یہ مجھے پتا ہے اس کی اندر مسئلہ اختلافی ہے کہ وہ دیدار ہوا ہے کہ نہیں لیکن میں اس اپینین کو بیان کر رہا ہوں جو اپینین امام بخاری کا ہے کتاب التوہید کے اندر انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اب میں ان روایتوں میں جو اس کے ہیں اس پر میں پروگرام کر چکا ہوں جب میں نے علم غیب کا مسئلہ بیان کیا تھا اس وقت وہ ساری روایات پر میں باز کر چکا ہوں اب میں صرف جو سیدھی بات میرے آج کے موضوع سے متعلقہ ہے میں صرف اس پر رہنا چاہتا ہوں ورنہ میں ان سوالوں کے جواب دینے لگوں تو پھر وہ بات کہیں اور چلے جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا کتنا کیسے یہ متشابہات میں سے ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں نے وحی کی جو بھی کی تو وہ جو وحی کی جو بھی کی اب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا وہ طریقہ تھا حضرت آدم سے اور طرح کا کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور طرح کا کلام ہوا دیگر انبیاء سے اور طرح کا کلام ہوا مگر یہ وحی کی وہ قسم تھی کہ جو کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور دیدار بھی عطا فرمایا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے مَا قَذَبْ الْفُعَادُ مَا رَعَا ان کے دل نے اس سے اختلاف نہیں کیا جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اب اس آیت کا میں تھوڑا سا ترجمہ کر دوں ٹائم بڑا کم ہے اور میں نے تو آگے بھی باتیں جو ہیں وہ بیان کرنی ہے مَا قَذَبْ الْفُعَادُ مَا رَعَا جو کچھ ان کے دل نے ان کی آنکھوں نے دیکھا اس کے دل نے اس کے خلاف نہیں کیا اسے جٹھلایا نہیں ایک ہوتا ہے قلب اور ایک ہوتا ہے فعاد قلب تو یہ ہے جو ہمارے اندر نظر آتا ہے اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ بڑی میں ایک باریک سی بات کہہ کے گزرنے لگا ہوں یہ جو جسم کا دل ہے جب قرآن قلب کی بات کرتا ہے تو وہ قلب یہ مراد نہیں ہوتا اصل میں وہ فعاد مراد ہوتا ہے لیکن تغلیباً اس کو بھی قلب کہہ لیں تو وہ فعاد ہوتا ہے اس لیے یہاں پر فعاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بحث چلتی ہے نا کہ قلب کے اندر اکل ہوتی ہے یا دماغ کے اندر یہ ایک سائنٹیفکٹلی باس ہے اور کچھ لوگ قرآن کریم پر اس حوالے سے اتراز بھی کرتے ہیں تو چونکہ الحمدللہ میرا یہ رہا ہے کوئی دور ان سوالوں کے جواب میں تو اب تو سائنٹیفکٹلی یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ دل کا اور دماغ کا اتنا کلوز تعلق ہے کہ دل اور دماغ میں فرق ہی نہیں ہوتا اگر کوئی کہے کہ یہ دماغ میں بات آئی تب بھی ٹھیک ہے اگر کہے دل میں بات آئی تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو فعاد ہے نا یہ اسی کا دوسرا نام ہے اور جس کو ذہن کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام فعاد ہے تو ان کا آپس میں بڑا کلوزلی لنک ہے لنک ہے تو یہ امریکہ میں بریٹن میں سائنٹیفکٹلی پروف ہو جکا جو کبھی بات سے ہمارے ہاں چلتی تھی کہ جی وہ قرآن میں تو آتا ہے کہ وہ کلب پر نازل کیا یہ کلب تو ایک لو تڑا یہ کیا ہے اصل میں وہ کلب مراد نہیں یہ فعاد مراد ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا آنکھوں نے دیکھا اور دل نے نہیں جٹھلایا یعنی دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہی ہے اس کا معنی کیا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ ٹرین میں سفر کریں تو جب آپ ٹرین میں سفر کریں تو سٹیشن پر جا کر ٹرین کھڑی ہو جائے اور ساتھ والی جو ٹرین ہے وہ چلنا شروع ہو جائے جب وہ ٹرین چلتی ہے تو آپ اس ٹرین کی طرف دیکھیں جو آپ کی دائیں جانب تھی یہ دائیں جانب ٹرین کھڑی ہے جو چلنے لگی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوگا آپ کی آنکھیں کیا دیکھیں گی کیا محسوس کریں گی یوں لگے گا جیسے میری ٹرین چل رہی ہے یعنی وہ نہیں اپنی ٹرین تو اب آنکھوں نے دیکھا مگر دل نے تصدیق نہیں کی کب نہیں کی جب ادھر دیکھا تو یہ تو سامنے لکھا ہوا تھا دربی اسٹریشن دربی ویسے میرے موں سے نکل گیا وہ خاص بات نہیں ہے دربی کے لیے تو کہا یہ لندن لکھا ہوا یہ تو وہی اسٹریشن ہے تو پھر جب فواد نے اس کی تصدیق نہیں کی آنکھ کی دل نے تصدیق نہیں کی اس نے کہا نہیں یہ ایسے ہی تھا ویسے ہی مجھے شبہ ہو گیا کہ میری ٹرین چل رہی ہے میری نہیں یہ تو دوسری ٹرین تھی اب آنکھوں نے دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی کیوں جو دوسری چیزیں تو اس نے بتا دیا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا اب میں اس کے اوپر ایک اور مثال دیتا ہوں رات کو ہم باہر نکلتے ہیں بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چاند بھاگ رہا ہے چاند ان کے اندر چمک رہا ہوتا ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے چاند بھاگ رہا ہے تو ہم نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں نے دیکھا چاند بھاگ رہا ہے مگر جب دل کی طرف دیان دیا تو کہا نہیں 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 مثلا پانچ میر آگے چلے جائیں تو وہاں تو چاند اسی طرح ہی ہے اگر چاند بھاگ رہا ہوتا تو وہ تو یہاں سے یہاں آ جاتا یہ نیچے سے بادل تھے جو بھاگ رہے تھے اب آنکھوں نے کچھ اور دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی ٹرین میں اس نے کچھ اور دیکھا مگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میرے حبیب نے آنکھوں سے دیکھا تھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں تُو نے حق دیکھا ہے آنکھوں نے کہا حق ہے تو دل نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ حق ہی ہے جب آ کر بتایا تو لوگوں نے کہا دیکھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا نہیں دیکھا تو وہاں لوگوں نے انکار کیا جو ناماننے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات میں جگڑتے ہو کہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تم ایک بار کی بات کرتے ہو اس نے ایک بار تھوڑا دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دیدار بھی کرایا کلام بھی کیا تو اس کے بعد آخری آیت یہ میں پڑھتا ہوں وَتَمَّتْ قَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام جو تھا اس کو پورا کر دیا اور انصاف کے روح سے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہے اس میں کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یعنی کلام کی ابتداء میں نے کہاں سے کی تھی اللہ تعالیٰ نے کلام پہلے نازل فرمایا لکھا لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ سے لے کر آئے جبرائیر علیہ السلام وہ حضرت آدم پر لے کر آئے حضرت ابنو علیہ السلام پر لے کر آئے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تو حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈریکٹلی بھی کلام فرمایا جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں تو لوہ محفوظ سے پھر انبیاء سے کلام فرمایا حضور علیہ السلام سے بلا ہجاب کلام فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو قرآن ہے یہ لوہ محفوظ میں تھا اور لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ نے بڑی بلند مقام پر بنایا ہے اسی بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ کی تفسیر میں اگر آپ امام تبری ابن حاتم سے لے کر قاضی شوکانی تک یہ شوکانی کے میں خاص وجہ سے نام لے رہا ہوں ان تک کسی تفسیر بغوی کے دیکھ لیں ابن کسیر کو دیکھ لیں سب نے یہ لکھا ہے کہ لوہ محفوظ وہ مقام ہے اس کی یاکوت کی اس کی ٹیبل ہے اور وہاں پر اس کے بڑے بڑے ورک ہیں ان کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سامنے ہے اور حافظ ابن کسیر نے تو البدایون نہائے میں بھی لکھا اور یہ اپنے تفسیر کے اندر بھی لکھا کہ حضرت اسرائیل دن میں پانچ مرتبہ لوہ محفوظ کا متعلیہ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لوہ محفوظ ان کے سامنے رہتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کب کسی نے مرنا ہے کس ٹائم میں کہاں میں نے جان نکالنی ہے کیا ہونے والا تو لوہ محفوظ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بلکل سامنے رہتا ہے تو وہ جو لوہ محفوظ ہے جہاں سارے جہاں کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں جہاں سارے جہاں کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں جہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر کتنا کسی کو رزق ملنا ہے کتنا کسی نے رہنا ہے کیا کچھ ہے یہ قرآن کریم وہاں تھا رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور وہ وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے لے آئے وہ پہلے آسمان پر آیا پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور کے پاس وہ لے کر آئے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا آخر میں میں دو جملوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مجھے یاد آگئے سید کبیر علیہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ہڈسفیلڈ کے اندر یہاں ہمارے انگلینڈ کا شہر ہے ہڈسفیل وہاں ایک رضا مسجد ہے وہاں میرے استاد گرامی حضرت علامہ کاری حضرت علی مجاہ صاحب خطیب تھے آج کل تو وہ بیماریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے انہوں نے کبیر علیہ شاہ صاحب کو دعوت دی وہ آئے تو یہ بڑے بچپن کے بعد درسے کے بعد میں نے انہوں کا بیٹھ کر یہ خطاب سنا سامنے بیٹھ کر تو انہوں نے یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں جتنی آیات میں نے پڑی ہیں یہ ساری آیات انہوں نے نہیں پڑی لیکن ان ساری آیات کا مفہوم انہوں نے دو جملے میں کمال کا بیان کر دیا بس ان کا مفہوم بیان کر کے میں اپنی کلام کو ختم کرتا ہوں وہ فرمانے لگے یہ آیات تو میں پڑھایا ہوں ساری اور کچھ اگلے پروگرام میں بھی پڑھوں گا کہتے ہیں قرآن تھا لوہ محفوظ میں تو وہاں وہ رہا جتنا جتنی دیر اللہ نے چاہا پھر ایک دن قرآن نے چاہا کہ میں یہاں سے نکلوں اور جہان کو دیکھوں کہ دنیا میں میرے بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے میرا بھی کوئی مکان ہے تو وہ قرآن وہاں سے نکلا لوہ محفوظ سے چلا تو یہ میٹا فاریکلی ساری مجازن باتیں میں ارز کر رہا ہوں تو قرآن میٹا فاریکلی میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ چلا نکلا وہ صدرت المنتہا پر آیا وہاں پر حضرت جبرائیل کا مقام دیکھا اس نے کہا بڑا خوبصورت مقام ہے اللہ بڑی انوارو تجلیات ہیں بلا شبہ بہت بڑا مقام ہے لیکن میرے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے پھر وہ صدرت المنتہا سے نیچے چھٹے آسمان پر آیا وہاں ملائکہ وہاں ان کی چھوٹی مسجدیں جیسے کہ حفظ بن کسیر نے ہر آسمان کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ چھوٹی مساجد چھوٹا کعبہ ان کا وہاں بھی دیکھا اس نے کہا نہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے میری جگہ نہیں پھر وہ چوتھے آسمان پر پانچوے پہلے آسمان پر آیا پھر پہلے آسمان سے وہ نیچے زمین پر اتر آیا اور جب وہ زمین پر آیا تو وہ سیدھا مکہ میں آیا یہاں اللہ کا گھر تھا وہ اللہ کے گھر میں آیا اس نے کہا بڑی انوارو تجلیات برس رہی ہیں مگر یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ زمزم پر چلا گیا وہ صفحہ مروہ پر چلا گیا وہ کہنے لگا بڑے خوبصورت بابرکت مقام ہیں پر میرے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے پھر وہ مکہ سے نکلا وہ باہر گیا وہاں ایک جبل نور تھا اور جبل نور کی اوپر ایک غار تھا اور غار کے اندر بیٹھا رب کا یار تھا جب اس نے رب کے یار کو دیکھا ان کے قلب کو دیکھا تو اس نے کہا ہاں یہ قلب مصطفیٰ میرے رہنے کی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا بسیرہ کر لیا اب قرآن حضور کے قلم میں تھا جس نے قرآن سمجھنا ہو لینا ہو اس کا تعلق گمد خدرہ سے ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہو تو اس کے شبہات پیدا ہوں گے شبہات کو پیدا ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن ڈیریکٹلی نہیں انڈیریکٹلی سیدھا نہیں وسیلہ مصطفیٰ سے سمجھو انشاءاللہ اس پر آگے کلام ہوگا موسیقی